یا کچھ مشکل باتوں کو آسان کر کے اور کچھ آسان باتوں کو صحیح ہے اور اپنی عادت کے مطابق جو ہے وہ ماتن پہ صحیح ہے قولہو یردو علیہ قول ماتن کا یردو علیہ اشارتن الہ اعتراضاتن یہ اشارہ ہے چند اعتراضات کی طرف علیہ تعریف الحکم جو کہ حکم کی تعریف پر ہیں خطاب اللہ تعالیٰ واری پر سمجھے کہ یہ اعتراضات جو پانچ ہیں اس کو ماتن نے ذکر کیا ہے ماں قبل میں بھی اس تعریف پر اعتراض گزرے موتز علاقے گزرے اس سے پہلے بھی گزرے صحیح ہے اب ماتن نے اعتراض کیے کہتا ہے تو مال جوابِ ان الباد ہے اور کچھ کا ماتن نے کیا کر دیا خود جوابی قل اولو اوپر مطن کے اندر جو پہلا اعتراض تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ان المقصودہ تعریف الحکم المصطلح بین الفقہ ہے کہ مقصود وہ کیا چیز ہے کس چیز کی تعریف کرنا ہے کون سے حکم کی تعریف کرنا ہے اس حکم کی جو استعلا بین الفقہ ہے کیوں وہ مقصود کیوں ہے اس لیے مقصود ہے کہ بہت ہی اصول فقہ کی ہے کیا بہت ہی اصول فقہ کی ہے جب بہت ہی اصول فقہ کی چل رہی ہے تو تعریف بھی فقہ ہوا نہیں کی جائی ہے جب بہت ہی اصول فقہ کی چل رہی ہے تو پھر تعریف بھی کس کی چلے گی فقہ ہوا نہیں سمجھے وہ ہوا ما ثبت بالخطاب اور فقہ کی تعریف کیا تھی حکم کی نظر آ رہا ہے تو اشائرہ کو بھی چاہیے تھا کہ وہ حکم کی تعریف خطاب اللہ نہ کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں ما ثبت بالخطاب کیا ہوتے ہیں ما ثبت بالخطاب وہ چیز جو خطاب سے کیا ہوئی ہے خطاب ہوئی ہے خود خطاب نہ ما ثبت بالخطاب کیونکہ خطاب وہ اور چیز ہے ما ثبت بالخطاب اور چیز ہے کل وجوب والحرمت ہے ما ثبت بالخطاب جیسے کہ وجوب والحرمت آیا وغیر ہے ما ندب کراہ مم ما ہوا من صفات فعل المقلف مم ما ہوا من صفات فعل المقلف یعنی وہ چیزیں جو کہ صفات ہیں فعل مقلف وہ چیزیں جو کہ صفات ہیں مقلف کے فعل کی صفت ہے سمجھے نا حرمت اس کے فعل کی صفت ہے سمجھے کراہت ندب استحباب عباحت سمجھے یہ تمام کے تمام احساس ہیں مقلف کے فعل کے یہ تمام کے تمام احساس ہیں کسی چیزیں جو ہے مقلف کے فعل ہے کہ مقلف کا جو یہ فعل ہے اس کی صفت وجود کی ہے یعنی واجب ہے آرام ہے سمجھے نا مقروح ہے وغیرہ وغیرہ تو جو ہے جی لا نفس الخطاب لا نفس الخطاب نفس خطاب کا نام حکم نہیں ہے فقہا کے نزید نفس خطاب کا نام حکم نہیں ہے توجہ کرنا نفس خطاب کا نام فقہا کے نزید حکم نہیں ہے بلکہ ماثبت بالخطاب کا نام ہے ماثبت بالخطاب نام ہے کسی کا وجوب حرمت وغیرہ 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 اللذی ہوا من صفات اللہ تعالی کیونکہ خطاب کس کے صفات میں سے ہے خطاب اللہ تعالی حکم کی تاریخ کسی سے کی خطاب اللہ تعالی سمجھے نا اللہ تعالی کا خطاب المطالق و بیفار المکلفی نہیں سمجھے تو یہ تاریخ بزدہی ہو گئی یا یوں کہو کہ تاریخ المبائن بالمبائن ہو گئی تاریخ المبائن بال سمجھے کیوں اس طرح کہ فقہا کی اسطلاح کے اندر حکم نام ہے ما ثبت بالکتاب صحیح ما ثبت بالکتاب نام ہے وجوب و حرمت وغیرہ سمجھو کرنا اور اشائرہ نے تاریخ کی خطاب کی کہ خود خطاب ما ثبت بالکتاب نا کیونکہ خطاب اللہ کہا نا ما ثبت بالکتاب اللہ تو نہیں کہا نا کیا کہا انہوں نے تاریخ میں خطاب اللہ تو حکم نام ہے کسیس کا خطاب صحیح صرف اللہ سمجھے جی تو حکم نام بتایا کسیس کا خطاب اللہ اور خطاب اللہ ہوتا ہے قدیم خطاب اللہ کیا کیونکہ جب خطاب کی اضافت کس کی طرف ہو گئی اللہ کی طرف ہو گئی تو اللہ تعالیٰ بھی کیا ہے خطاب ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم خطاب بھی قدیم جی اچھا جی اور ماں ثبت عب الخطاب جو فقہا کی تاریخ ہے جی ماں ثبت عب الخطاب جو کہ فقہا کرام نے تاریخ کی ہے حکم کی تو ماں ثبت عب الخطاب ہم نے کہا کہ کس چیز کو کہا جاتا ہے وجوب اور حرمت وغیرہ صحیح اور وجوب اور حرمت وغیرہ یہ صفات ہے فیلے مکلف کی تو مکلف جو ہے وہ قدیم ہے یا حادث ہے حادث ہے جب وہ حادث ہے تو اس کے افعال اور احصاب بھی کیا ہے حادث ہے صحیح اب اعتراض کو تھوڑا چھوٹا جی کہ اشائرہ میں جو تاریخ کی ہے حکم کی جی اشائرہ میں جو تاریخ پیئے حکم کی یہ تاریخ الحادثے بالقدیم جی تاریخ الحادثے بالقدیم ہے انوان یہ جی و بے عبارت اخرہ یہ تاریخ المبائن بالمبائن ہے و بے عبارت اخرہ سالسہ یہ تاریخ حشہ بزد دی کیونکہ قدیم اور حادث حادث میں زد ہے مبائن ہے دونوں کی ذات میں جدائی ہے جی یہ ہے اعتراض یہ ہے یہ اعتراض مانا دب شروع سے مانا دب شروع سے مانا دب شروع سے خبر و بے عبارت اشارت ان اللہ اعتراض کی تاریخ الحقم اللہ تاریخ الحقم یہ اشارہ ہے یہ اشارہ ہے تاریخ الحقم کی اعتراض اعتراضات کی طرف الا تعریف الحکم حکم کی تاریف معلاجواب جواب ان البازی بات کی طرف ماز اعتراضات کے جوابی منطوب ہیں سمجھے لائے یہ ہے اچھا پہلے اعتراض ان المقصود تاریف الحکم کے مقصود حکم کی تاریف تاریف الحکم ان المقصود تاریف الحکم مقصود تعریف حکم المصطلح مقصود تعریف حکم المصطلح بین الفقہاء جو فقہاء کے درمیان ہیں یعنی اس حکم کی تعریف مقصود ہے یہاں پر جو حکم استلاحے فقہاء ہیں فقہاء کی استلاح میں ہیں وہ کیا ہے؟ وہ معصبت ابل خطاب اور وہ معصبت ابل خطاب کا نام فقہاء کے نزلید حکم کی اس چیز کا نام ہے؟ معصبت ابل خطاب کیا ہے؟ سمجھے؟ اور یہ معصبت ابل خطاب وجوب حرمت تو وہ جو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ افعال عباد کی صفت ہیں سوئیے؟ معصبت ابل خطاب جو کچھ ثابت ہوا ہے خطاب سے سمجھ میں آرہے ہیں نا؟ چل یہ صفات پہلے مقلب کی ہیں یہ صفات کسی کی؟ یہ وجوب یہ حرمت یہ صفات ہیں مقلب کے فیل کی سمجھ میں آرہے ہیں؟ اور مقلب خود بھی حادث اور اس کا فیل بھی حادث حادث اس کے حصاب بھی کیا؟ حادث آیا؟ لا نفس الخطاب نفس خطاب خود خطاب کیا؟ خود خطاب کا نام جو ہے وہ حکمہ؟ نہیں ہے حالانکہ اس نے کہا کہ الحکم خطاب جی الحکم خطاب خطاب سمجھے نا؟ کم نام ہے؟ کچھ چیز ہے؟ خطاب اللہ کا آیا؟ جی حالانکہ لا نفس الخطاب لا؟ نفس الخطاب حکم نفس خطاب کا نام نہیں ہے کیوں؟ اللہ سے ہوا من صفات اللہ تعالیٰ کیونکہ خطاب اللہ جو ہے وہ تو صفات خداوندی میں سے جی اور صفات خداوندی کیا ہوتی ہے؟ یہ آئیس کو سمجھے نا ہے؟ جی تو مؤرف کیا؟ مؤرف حادث ہوا اور تاریخ کسی چیز نہ کر دی تو تاریخ بالمبائن ہو گئی تاریخ بالمبائن سمجھے نا رہا؟ جی بڑھا ہے وَحَذَا مِنْ مَا أَوْرَدَتِكُ اُوْرِدَا تاریخ ہے چھوٹ اسی تاریخ ہے ماتن کے اوپا یہ وہ ان اترازات میں سے ایک اتراز ہے جس کو ذکر کیا گیا خود شوافے کی کتاب میں کہ میں ماتن میں یوں زہر کیا جیسے کہ یہ اتراز میں کر رہا ہوں حالانکہ یہ شوافے کی کتابوں میں پہلے سے ہوئی اس نے کہا ہے کبھی یہ ظاہر کیا یہ رہی دوالہ ہے کہ کر کے لیا کہ یہاں اترازات ہے یہ دوری کہتے ہیں کہ نرہ دوالہ ہے کیا؟ نرہ دوالہ یہ سمجھے میں آیا وہ عجیب آلو اتراز سمجھا کہ یہ تاریخ بالمبائن ہے کیا ہے؟ تاریخ بالمبائن ہے یہ تاریخ و شعبی زدی ہے یہ تاریخ الحادث بالقدیم ہے تاریخ الحادث بالقدیم اس طرح ہے کہ حکم کی جو تاریخ و فقہا کی استعلاح میں ہے وہ ہے ماتبت بالکتاب وہ ہے الوجوب والحرمت کیوں کہتو؟ وہ کیا ہے؟ الوجوب والحرمت اور الوجوب والحرمت یہ صفات ہیں سیل مکلت کی سیل عباد کی بندوں کے افعال کی اور بندوں کے افعال اور ان کے اوصاف خود بندوں سمجھ خود سب حادث ہیں اور اشائرہ میں حکم کی تاریخ کی خطاب اللہ تعالی اور خطاب اللہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا دین تو اس کے اوصاف بھی قدیم تو اس کا خطاب بھی قدیم تو یہ تعریف الحادث سے بھی قدیم کسی طرح سمجھا؟ جواب پڑو موجی بان ہو بیوجو ہے اس کا جواب دیا گیا ہے کئی طریقوں سے تین جواب آتے رہے ہیں صحیح ہے؟ الاول پر سمجھ میں آرہے ہیں؟ کہتے ہیں مطل میں آپ نے پڑا ما قبل میں کہ حکم سے مراد ما حکم بھی ہے کیا ہے؟ وَبِعْبَارَةِنْ أُخْرَا حُکْم سے مراد محکوم بھی ہی ہے کیا؟ محکوم بھی ہی ہے بات سمجھتے ہو گئے ہی؟ سمجھتے ہو گئے ہی؟ حکم سے مراد کیا ہے؟ محکوم بھی ہی ہے سمجھ میں ہے مسئلہ؟ اسی طرح خطاب سے مراد بھی کیا ہے؟ محکوم بھی ہی ہے وَبِعْبَارَةِنْ أُخْرَا جیسے کہ ہم نے ما قبل میں پڑا مطل کے اندر کہ حکم سے مراد ما حکم بھی ہی ہے یا محکوم بھی ہی ہے یعنی مصدر مبنی للمقعول ہے کل خلق علی المقلوق خلق کا اطلاق ہوتا ہے کیسے اوپر مقلوق کے اوپر تو حکم کا اطلاق ہوتا ہے محکوم بھی ہی کے اوپر یا ما حکم بھی ہی کے اوپر تو اسی طرح کہتا ہے کہ خطاب جو ہے وہ بھی کس معنی میں ہیں ما خوتب بھی ہی کے معنی میں ہیں اور ما خوتب بھی ہی ما حکم بھی ہی محکوم بھی ہی مختوب بھی ہی سب تیتی چیزیں وجوب اور حرمت وغیرہ کنا نہیں سمجھ میں آئے لہٰذا مطابقت ہے لہٰذا کیا ہے؟ بات سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو ما خوتب بھی ہی کیا؟ خطاب سے مراد خود خطاب نہیں ہے جو کہ قدیم ہے جو کہ کیا ہے؟ قدیم ہے بلکہ ما وہ چیز مراد ہے خوتبہ کے خطاب کیا گیا ہے بھی ہی اس چیز کے ساتھ وہ حجوب اور حرمت ہی ہیں تو خلاصہ جواب کا یوں نکالو کہ یہ تعریف الحادث بالقدیم نہیں ہے بلکہ تعریف الحادث بالحادث ہے کیا ہے؟ تعریف الحادث بالحادث نہیں سمجھ میں آئے تعریف الحادث ہے آیا مصرح کہ جس طرح ما خوکم ابیہی کیا وہ کیا ہے خالد ہے اسی طرح جو ہے ما خوکم ابیہی بھی کیا ہے خالد ہے سمجھے القرینت العقلیت یہ القرینہ لکھا ہے لیکن لل قرینہ ہونا چاہیے سمجھے نا لل قرینہ لکھا ہے نا لل قرینہ تل اقلیت کیونکہ یہاں قرینہ اقلیہ موجود ہے قرینہ اقلیہ یہ ہے کہ ان الوجوب لئیسا نفس و کلام اللہ تعالیٰ یہ وجوب نفس کلام اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے بات سمجھے وجوب تو ہے وہ نفس کلام اللہ کا نام جو کلام اللہ ہے اور خطاب اللہ ہے کیا ہے وہ اجاب اور تحریم ہے کیا ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے اجاب اور تحریم اور جس کی نسبت بندے کی طرف ہے وہ اجاب اور تحریم نہیں ہے وہ وجوب اور حرمت ہے اجاب اور تحریم واجب کرنا حرام کرنا سمجھے نا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے وجوب اور حرمت کسی چیز کا واجب ہونا بندے پر اور حرام ہونا یہ افعالِ عباد میں سے ہے یعنی صفاتِ فیلِ عباد میں سے ہے نہیں سمجھ میں آیا یہ جواب سمجھا یہ جواب سمجھا چل کہتا ہے دوسرا جواب یہ ہے الحکم نام ہے ایجاب اور تحریم کا حکم نام ہے ایجاب اور تحریم ونہوہما کا وَإِطْلَاقُهُ عَلَ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ تَسَامُهُ اور اس کا جو اطلاق وجود پر ہو رہا ہے یا حرمت پر ہو رہا ہے یہ کیا ہے تساموہ تساموہ تو وہ جو ہے حکم نام ہے کس چیز کا ایجاب کا ایجاب اور تحریم تو وہ جو ہے ایجاب اور تحریم دونوں قدیم ہیں کیا ہے ایجاب اور تحریم دونوں قدیم ہیں وَإِطْلَاقُهُ عَلَ الْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ اور اس کا اطلاق مَا ثَبَةَ بِالْخِطَاب کَلْوُجُوبِ وَالْحُرْمَةِ پر کرنا یہ تساموہ یہ کیا ہے تساموہ لہٰذا یوں کہا جائے گا کہ حکم سے مراد کیا ایجاب اور تحریم ہیں کیا ہے ایجاب اور تحریم ہے وجود اور حرمت ہیں ہی نہیں اور ایجاب اور تحریم قدیم ہیں سمجھ میں آرہا ہے ایجاب اور تحریم کیا ہے قدیم ہے باق سمجھ میں آئی کیا نہیں سمجھ رہی اور اس کا اطلاق وجود اور حرمت پر یہ تسامو ہے یہ کیا ہے اور خطاب اللہ تعالی یہ بھی قدیم ہے یہ بھی کیا ہے قدیم ہے تو یہ تحریف القدیم بلقدیم ہے یہ دوسرا جواب پہلا جواب کیا ہے تحریف الحادث سے براجر دوسرا جواب اس کے عقص کر دو یہ تعریف القدیم ہے اسانی سمجھے کہ نہیں وجوب اور حرمت پر ان کا اطلاق یہ صحیح نہیں ہے یہ تساموان ہے اسانی دوسرا جواب یہ ہے ان الحکمہ حکم جو ہے لالوجوب والحرمت کیوں کام حکم نام ہے کس چیز کا سمجھے نا و اطلاقہو علالوجوب والحرمت تساموان و اطلاقہو علالوجوب والحرمت تساموان تو یوں کہنا چاہیے طاقہ ماں قبل میں دیکھنا کہ و ہو ما ثبت بالخطاب کل اعجاب والحرمت کیا ماں قبل میں جو مسائے دینا کل وجوب والحرمت کل وجوب والحرمت نہیں کہنا چاہئے کل اجاب والحرمہ والتحرین کہنا چاہئے سمجھنا کل اجاب والتحرین کہنا چاہئے تو اس صورت کے اندر اجاب بھی قدیم تحرین بھی قدیم خطاب اللہ بھی قدیم لہذا تعریف المبائن بالمبائن نہیں ہے تعریف القدیم بالقدیم تو پہلے اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کی جو تعریف ہے یہ تعریف صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے کیونکہ حکم نام معصبتہ بالخطاب معصبتہ اور معصبتہ بالخطاب نام ہے وجوب اور حرمت کا اور وجوب اور حرمت یہ اوساف ہیں فیل مکلف کے حادث ہیں مکلف حادث اس کا فیل بھی حادث اس کے فیل کی صفت بھی آتی ہے صحیح خطاب اللہ سے اشائرہ میں اس کی کردی تعریف یہ خطاب اللہ جو یہ قدیم ہے کیا ہے تو یہ تعریف الحادث بالقدیم تعریف الحادث بالقدیم پہلا جواب اس کا یہ دیا کہ یہ تاریف الحادث بالقدیم نہیں ہے تاریف الحادث بالحادث تاریف الحادث بس اتنا تھوڑا سا لفظ کہہ دو کہ جس طرح حکم سے مراد محکوم بھی ہی تھا اس طرح خطاب سے مراد مخطب بھی ہی یا مخطوب بھی نہیں سمجھ نہیں دوسرے جواب کا خلاصہ سمجھے نا کہ حکم سے مراد جو تم نے کہا تم نے کہا مہترز نے کہا کہ وجوب اور کیا ہے حرمت ہے وجوب اور کیا ہے حرمت ہے اور وجوب اور حرمت حادث ہیں اور خطاب اللہ کیا ہے قدیم ہے کہتا یہ اطلاق جو آپ نے ذکر کیا یہ اطلاق اگرچہ ہے اسی طرح کو کہا کہ نظیف لیکن تسام ہوئے ہیجاب اور تحرین کے ناچے یہاں یہ تاریف بالمبائن نہیں ہے کیا تاریف والمبائن نہیں ہے بلکہ تاریف القدیم بالقدیم بالقدیم ہی ہے ٹھیک ہے اوپر سے وہ اجیبہ انہوں سے ترجمہ کرو سیف اللہ پیڑی لیکی رہے لے میرے پاس پیڑی لیکی رہے لے تمہارے پاس پہتا نہیں کیا ہے دو لگی روپر جاؤ صرف جو پہلا جواب ذکر کر رہے اس کو بیعت کر رہے لے بیوجہ الاولی بیوجہ الاولی بیوجہ ایک تو تم نے کتاب وہ مشکل والی رکھی ہے اوپر سے چشمہ بھی لگایا ہوا ہے اس کا جواب دیا گیا ہے تین طریقوں میں الاول انہو کما عوید بالخطم ما حکم ابی جس طرح کے مراد دیا گیا ہے حکم سے ما حکم ابی ارید بالخطاب اسی طرح مراد دیا گیا ہے بھئی ما ثبت بالخطاب ما حکم ابی ہے اور کیا ہے سمجھ میں آرہے ہیں تو اسی طرح ارید بالخطاب ما حکم ابی مراد دیا ہے لہٰذا لہٰذا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ تعریف الحادث ہے بالحادث ہے کیونکہ خوت ببیہی بھی وجوب اور حرمت ہی ہے آیا لِلْقَرِينَةِ الْاقْلِيَةِ یا یوں کہو کہ سمجھ میں آرہا ہے اس پر قرینَةِ الْاقْلِيَةِ یہ ہے کہ وجوب جو ہے یہ نقصِ کلام خود کلام اللہ کا نام دھوڑی ہے چلیں دراصل حکم نام کس چیز کا ہے وجوب اور حرمت کا نہیں ہے باقی اطلاع جو وجوب اور حرمت پر ہے یہ غلطی سے سمجھ میں آرہا ہے بڑوں کی غلطی کو تساموں کہتے ہیں کیا چھوٹا غلطی کریں تو مارتے ہیں کیا سمجھ میں آرہا ہے مسئلہ لہذا یہ تعریف القدیم بالقدیم ہے تعریف القدیم ہے بالقدیم ہے تو یہ اطراز دفع ہو گیا جی افعل افعل وليس لفعل منه صفة حقیقہ فإن الغول ليس ليس لمتعلقه لمتعلقه صفة صفة لتعلقه بالمعضوم وهو لتعلقه لتعلقه مختلفانے بالاعتبار یہ تھوڑا تفصیلی جواب ہے انشاء رہا اس کو کل پڑھیں گے تفصیل تھوڑا مشکل بھی ہے زیادہ نہیں ٹھیک ہے یہ نہیں پڑھیں